ان کی صحبت اختیار کی تو آپ نے اعلان فرمایا وہ امام عاظم کے شگردوں کی صحبت اختیار کرے اللہ نے استمباد کا دروازہ ان پر کھول دیا اور فقاحت ہرگز نصیب نہ ہوتی اگر میں امام محمد بن حسن شہبانی کی کتب کا مطالعہ نہ کیا ہوتا میں نے آپ نے ان کے پاس رہ کر یہ سیکھا کہ قرآن اور حدیث سے مسئلے کو نکالا کیسے جاتا ہے یہ چیز سیکھی اصول فقہ سیکھے یہ چیز آپ نے سیکھی ہو اور تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی یہ خود شافعی ہیں جلدوئم صفحہ 166 پہ رکھتے ہیں امام شافعی نے فرمایا مجھ پر فقہ میں جس شخص کا سب سے زیادہ احسان ہے وہ امام محمد بن حسن شہبانی حنفی رحمت اللہ علیہ ہے یہ امام شافعی قرار کرے تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جتنے شوابیں ہیں یا امام شافعی کے فالوار ہیں وہ ہنفیوں کو برا کیوں کہتے ہیں وہ خود فرما رہے ہیں کہ مجھ پر ان کا احسان ہے میں نے ان سے سارا سیکھا ہے کہ مسائل کو نکالنا کیسے اور ایک بات اور یاد رکھیے گا امام شفعی رحمت اللہ علیہ ہے بلکل ایک واسطے کے ساتھ امام عاظم کے شگرد ہیں ایک واسطے جنہیں دیچ میں ایک بندہ ہے میں بتاتا ہوں یاد رکھیے گا تو بیچ میں مسلم بن خالد زنجی ایک امام شافعی امام عاظم کے شگرد تاریخ القبیر جلد آٹھویں صفحہ 81 پہ امام بخانی نے لکھا ہے اور یہ بات طبقات جلد اول صفحہ 115 پر بھی ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے مسلم بن خالد زنجی رحمت اللہ سے روایت کی ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ شگرد ہیں حضرت علی بن زبیان کے اور وہ شگرد ہیں حضرت امام عاظم کے تو بیچ میں ایک تحضیب القمال جلد بیس صفحہ 497 پہ ہے کہ امام شافعی نے ان سے بھی روایت کی ہے امام محمد بن حسن شبانی رحمت اللہ علیہ شگرد ہیں امام عاظم رحمت اللہ کے شگرد رشید ہیں اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام محمد بن حسن شبانی کے شگرد ہیں تو ابن حجر اسخلانی شافعی رحمت اللہ لسان المزان جلد پانچویں صفحہ 121 پہ لکھا ہے کہ امام شافعی خود تحریر فرماتے ہیں میں نے امام محمد سے اتنا سیکھا کہ اس کا بوجھ ایک مذکر اونٹ جو ہے وہ اٹھائے گا نر اونٹ اٹھا سکتا ہے سارے لوگ فکح میں اہل عراق کے آیال ہیں اہل عراق کوفہ کے اور سارے اہل کوفہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہ ابن حجر اسخلانی لسان المزان میں رکھ رہے ہیں اب آپ بتائیے والا رائی کیس بات کی ہے امام محمد بن ازل